کیسے بابر بھئیہ ایشیا کپ کیسے ہم نے جیتا بولنگ کے دم پہ تم کہتے تھے کہ ہماری بولنگ ہے تمہاری نہیں ہے ہماری گینڈ بازی دیکھی پھر اس سے کہتے ہیں گینڈ بازی بھئیہ تمہاری تو بولنگ اب کسی کام کی نہیں ہے کنفٹ ہو گیا بھئیہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ بلے بازی آپ کی پہلی للے ایشیا کپ سے تو بڑا حال ہوا میری بات منو انڈیا نہیں آؤ کوئی بانہ بنا لو تاکہ عزت بچ جائے گی ورنہ انڈیا سے نہیں بچ پاؤ گے ب بس کرو روید بھئیہ ایک بار دھوکہ لگ جاتا وہ بھی سری لنگا کی بلے بازی لول ہے بھئیہ چل گی تو شام تک نہ چلی تو دو سیکنڈ نہیں رکتی اس کو آؤٹ کر کے کون سا تیر مارا بھئیہ ہم نے ہماری گینڈ بازی نے تو آپ کی دھجیاں اڑائی تھی اب بس کرو بھئیہ ہم آئیں گے انڈیا تم سے جیتے جائیں گے ایشیا کب میں چھو گئے دے ورلڈ کب میں بدلہ لیں گی کیونکہ آپ کے دیش میں گس کے بدلہ لینے میں جو مزہ آئے گا بھئیہ مزہ ہی علیدہ ہوگا پھر بعد میں پوچھیں گے جاتے سمیں بھئیہ آپ سنا ہوگا بابر بھئیہ کیوں موت کو دعوت دے رہے ہو بھئیہ روید بھئیہ کی بات بھیجے میں گوسرڑ ہو کسی بھی طرح اور بھئیہ نہیں آنا انڈیا میں تو بھئیہ سراج کے آتوں سے نہیں بچ پاؤگے بھئیہ ہماری گینڈ بازی دیکھئے ایک یوور میں چار چار وے کٹ سری لنگ کا پچاس حلول بھئیہ دیکھنا تمہارا کیا حال کرتے ہیں پاکستان والوں تمہارا کوئ چانس نہیں ہے بچ لو نہیں آو روید بھئیہ میرے کو بھی کھلا ہو نا چار چار گینڈ باز پاکستان والے کھلا تھے تم یار تیسرا گینڈ باز میرے کو کھلا لے اگر تیز یا تمہیں شردون ڈھاکڑ کو کھلا تھے یا کوئی اوپسپین اکچر پٹیل جیسا لے آتے یار میرے کے کھلا ہو پھر دیکھنا سری لنکا میں تو بچاس بنائے تھے یہ بھئیہ پھر چودہ تاریخ ورلڈ کپ کے مائچ میں بیس رن پر لڑک جائیں گے کیونکہ اتنی وقت میں میرے لوں گا جتنی سراد لے گا سامی بھئیہ تم ریسٹ کرو ایک گینڈ باز ایکسٹرا ہونا چاہیے پاکستان والوں کی ترہاں بیل بودھی تھوڑی استعمال کرنی ہے سب کو گسر ڈالو پھر انفیٹ ہو جاتے پھٹ جاتی پہلے بھی ان کی پھٹی ہوتی ہے بھئیہ اس کے بعد بھئیہ اکثر پٹیل کو کھلانا لازمی ہے جیدر آف سپین ہو جیدر نہیں ہوتی تو شردول تھاکر کو لے آتے ہیں تاکہ وہ بھی بڑیہ بن جائے اور میں بھی آتا ہلکہ رکھ رہا ہوں دیکھیں گے بھئیہ چودہ انگست کو تیرے کو کھلا لیں گے پھر پاکستان والوں کو اسے بیس رن نہیں بنیں گے اب رہنے دو ٹھیک ہے بھلے بازی تو لل لے گینڈ بازی بھی لل ہو گئی آپ کی اب بس کرو سسوری والو انڈیا والو روہی تو بڑا در اپنے پلیئروں کو سمجھاتا یہ سراج کا بچہ ایک اور میں چار بھی اتنے کیا لے گیا وہ بھی سری لنکا کی لل بھلے بازی کی اب بس کرو ادھر پاکستان کا ایک انفٹ ہوا نسیم شاہ اس کی جگہ اور کوئی آ جائے گا اس سے بھی بڑا تمہاری اس کو دیکھے پھٹ جائے گی ہار سروف تو آ رہا ہے اور میں اکیلہ ہی تمہارے لئے کافی ہوں بھئیہ ایسی وارڈ لگائیں گے تمہارے دیش میں گ دکھانے لائک نہیں رہو گے پچاس پہ نہیں تیس پہ الاؤٹ کریں گے کیا چل گئی اپنے اکاتھ نے بولو اپنے اکاتھ میں رہو ہاں انڈیا والو ورلڈ کب سے پہلے چھوٹا سا ایش ہے کب آپ کو دیکھیں آپ کا دل ہم نے خوش کر دیا بھئیہ تم تو اکاتھ بھول رہے ہو سبر کرو بھئیہ پھول تیاری کی ہے ورلڈ کب میں کیونکہ ٹھوکنے کا مزہ تو آپ کو بھئیہ آپ کے دیش میں آئے گا پھر دیکھنا ہی تر شہداب کھان کی بلے بازی اور گینر بازی بھی چلے گی پھر تم جیت کے دکھانا بھئیہ پک کہا رہو گے اب بس کرو اب بس کر شہداب کھان بھوٹ نہیں گی نہ تیری بلے بازی چلی نہ تیری گینر بازی چلی آگے بھی نہیں چلے گی اوپر سے سونا تیر کو ویس کیپٹنی سے ہٹا رہے ہیں بھئیہ پتہ نہیں تو ٹی میں کھیلے گا یعنی فوکر میں ٹینڈے کر رہا ہے بابر بھئیہ سمجھاؤ اپنا پیلے رو گو تمہارے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہمارے سمجھاؤ بھئیہ چودہ تاری کو بہت گنتا حال ہوگا اس لئے ٹینڈے نہیں کرو آؤ نہیں صحیح ہوگے اب بھوت نہیں کہ شرمہ کے بچے ہمارے پلے صحیح کرے تو سمجھ نہیں رہے بھئیہ سمجھ تو تو بھی رہے ہم کو کیا بولے رہا نہیں آؤ بھئیہ ہم کو روگ رہے اگر بھئیہ تم میں دم ہے تو ہم کو بولو آؤ بھاگنا نہیں اسے بولو تم بولتے نہیں آؤ بھئیہ تم کو اپنا ڈڑے لیکن بھئیہ ہم آ رہے ہیں تم کو ایسا ٹھوکیں گے پھر پتہ چلے گا ایشیا کب جیت کے اوقات نہیں بھولو ٹھیک ہے بھائیو یہ ایک فنی ویڈیو تھی ویڈیو کو لائک چینل کو سکسکرائب کر لینا مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے